بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میڈیر ویوورز امید کر رہی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں ٹھیک ٹاک ہے مزے میں ہے مزے میں ہونے کے ساتھ ساتھ مزے مزے کے کھانے کھانا اور کھلانا بھی ضروری ہے اور آج کی جو ڈیش ہے وہ سپیشل بچوں کے لیے ہے تین ایجر کے لیے ہے ڈیفنیٹلی جو تین ایجر سے زیادہ ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں اگر ان کو چوکلیٹ پسند ہے تو کیونکہ آج ہم براؤنی بنا رہے ہیں تو یہ ٹوٹلی چوکلیٹی ٹائپ کی ہوگی تو امید کرتی ہوں کہ بڑوں کو بھی پسند آئے لیکن بڑوں کو بنانا ضرور اس کے لیے آسان ہے تو وہ اس چیز کو ضرور پسند کریں گے وہ کھانا پسند کرے نہ کرے لیکن بنانا ضرور پسند کریں گے اپنے بچوں کے لیے تو جی بیسکلی ہم براؤنی بنا رہے ہیں اور براؤنی جو ہے کہ ہم اس کو آج بنا رہے ہیں میکروویو اوون میں یعنی کہ ہم اس کو بیک نہیں کر رہے جس گرم کریں گے اور یہ پک جائے گا کس طریقے پکے گا یہ دیکھتے ہیں پہلے انگریڈینٹ کو نوٹ کرتے ہیں دن ہم چلیں گے اس کے پکنے پکانے کی درفتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوں گا اس کے لیے میدہ جو کہ ہوگا 3 ٹی بلسپون اب میں آپ کو ٹی بلسپونز دکھان دیتی ہوں موسیقا کس طریقہ ہوں سیج آیتی ہے سیمپل ٹی بلسپونز ہمیشہ لیے ہوں دیکھیں میدہ لیا ہے اس کا کلر بھی ایسا ہے کس طریقے سے چاہیے ہوگا کہ یہ ماؤنٹین سے بن جاہے درہ یہ دس لائیک دس جی اس تنا بھر لینے آپ نے فول لیول نہیں فول اوپر ماؤنٹین بنی بھی ہو رہی چاہیے یہ میں نے لیا ہے 3 ٹی بلسپونز یہ ہے میدہ ٹھیک ہو گیا یہ ہے میرے پاس آٹا جو کہ میں نے ایک چمچ لیا ہے ٹھیک ہے میدہ تین چمچ آٹا گھر کا آٹا گھندم کا آٹا یہ ہے ایک چمچ کچھ لوگ اس کو ڈالتے ہیں ڈالنا پسند کرتے ہیں کچھ نہیں ڈالنا پسند کرتے ہیں کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ بچوں کو آپ ایک لنچ دے رہے ہیں تو لنچ کو ہیلتی ہونا ضروری ہے تو تھوڑی سی گھندم اس میں ڈالیں اسی سوٹ بھی بنتا ہے اور یہ ہیلتی بھی ہوگا اس کے علاوہ جو میننگیڈیٹس ہیں وہ اس میں ہے جی ملک جو کہ 3 ٹی بل سپون ہے لیکن اگر مجھے زیادہ ضرورت ہوگی یہاں ڈیپینڈ کر رہے ہیں کتنا ٹھیک ہے اگر 3 ٹی بل سپون آپ کے پاس میدہ ہے تو 3 ٹی بل سپون ہی آپ کو ملک چاہیے گا اور یہ روم ٹمپریچر پر ہے نہ گرم ہے نہ ٹھنڈا ہے اس کے علاوہ اس میں جانے والا ہے یہ بیکنگ پوڈر جو کہ ہاف ایک ملک چمچ میں ٹی بل سپون ہے اور ٹی بل سپون ہیں یا یہ بھی میرے کرنے والا ہے کہ میں چکرا ۔ چمچ میں و بیدوں میں مدد ہے ایک بڑے معلوم دل سپون میں جانے والا پہر میں کو بتا ہوں گی کس طریقے سے وہ جانے والا ہے اس کے لئے آپ کو چاہیے 2.5 ڈیبال سپون کوکو پاورڈ یہ بھی اتنے اتنے بھر کے ڈالیں ٹھیک ہو گیا ماؤنٹین بان رہی ہے آپ دیکھیں لیول کے پلین نہیں ہے ماؤنٹین آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے نیچے گر رہے تو آپ کو نظر آئی گیا ہوگا تو یہ ہو گئے 2.5 ڈیبال سپون 2.5 ڈیبال سپون کوکو پاورڈ جی فردر میں اس کی لسٹ بھی ضرور لگوں گے کیونکہ یہ بیکنگ ٹائپ کی چیز ہے تو یہ اس میں کنفیوجن نہ ہو آپ کو اس کی لسٹ بھی آپ کو ابھی مل جائے گی تو آپ سکرین شوٹ لے لیجئے گا اس کے علاوہ جو چینی ہے چینی کے بغیر تو بلکل مزا نہیں ہے اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں بنے گا تو کون کھائے گا کوئی بھی نہیں کھائے گا تو ضروری ہے جی اس میں شوگر ڈالیں جی شوگر کتنی جائے گی 3 ڈیبال سپون اگر آپ نے میدہ ڈالا ہے تو 4 ڈیبال سپون اس میں شوگر جائے گی اور یہ شوگر اس ٹائم پیسی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی نظر آئی یہ پیسی ہوئی ہے دانے نہیں ہیں اس کو میں نے گرینڈر میں بلینڈر میں اس کو بلینڈ کر لیا جی بلکل پاورڈر بنا چکی ہے یہ 4 ڈیبال سپون ہوگا لیکن کیونکہ ہم اس میں انڈا نہیں ڈال رہے تو ہم اس کو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ وینیل ایسنس جائے گا جی یہ جس ایک چھٹکی تو نہیں کہنا چاپ ایک کترہ جائے گا جی اب سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے میں ان سب چیزوں کو ایک سائٹ پہ کر رہی ہوں اور اس طریقے سے میں اس کو بول میں پلٹوں کی کیا پہلے ڈالیں کیا پہلے ڈالیں کیا پہلے ڈالیں یہ بہت ایمپورٹنٹ سٹیپ ہے میں ان سب چیزوں کو سائٹ پہ کر رہی ہوں آپ اس کا سکرین شوٹ لے لیں اس کے اوپر لکھا بھی آگیا ہوگا کہ کیا کیا چیز ہم نے ڈالی ہے اور کتنے ٹیبل سپون ہے آپ کو کارڈ نظر آرہا ہوگا کائنڈلی آپ سکرین شوٹ لیں دن ہم کیا کرتے ہیں اس کو بول میں پلٹتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کس طریقے سے کیا چیز پہلے ڈالنی ہے اور کیا چیز پہلے ڈالنی ہے کیا چیز پہلے ڈالنی ہے اور کیا چیز پہلے ڈالنی ہے یہ بہت ضروری ہے ورنہ ساری گڑ بڑ ہو جائے گی بیکنگ میں تو جی آئی کوپ کہ آپ نے سکرین شوٹ لے لیا ہے اب میں چیزوں کو کر رہی ہوں سائٹ پر اور ان کو بول میں پلٹنے والی ہوں جی تو اب آپ کے سامنے میں انگریڈنٹس ڈالوں گی باری باری کونسے انگریڈنٹس سب سے پہلے میں یہ میدہ ڈال رہی ہوں 3 ٹیبل سپون یہ دیکھیں یہ 1 اس طریقے سے ماؤنٹین بننی چاہیے and 2 and 3 کلیر جی 3 ٹیبل سپون اس میں آپ کا میدہ گیا ہے اس کے لئے آپ کیا جائے گا جی تو میدہ کے بعد ہم اس میں ڈالنے والے ہیں یہ کوکو پاوڈر جو کہ مجھے چھان کے ڈالنا ہے ٹھیک ہے کس نے ٹیبل سپونڈا ہے 2 and half تو یہ ہو گیا جی 1 and 2 ٹھیک ہو گیا جی اور یہ half ہی ہے half سے تھوڑا سا زیادہ ہے تو میں اس کو half کر لیتی ہوں ٹھیک ہے یہ لیول کا ہو گیا 2 and half تو اب ہم اس کو چھان لیتے ہیں اچھے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے چھانے کے مطلب سے آپ نے اس کو چھاننا ہے اور چھان کے لئے ڈالنا ہے ڈائریکٹ اس کے اندر نہیں ڈالنا ہے دیکھیں اس کے اندر جو ہے اس طریقے سے ہوتے ہیں گھٹلیاں سی تو یہ جو ہے صحیح نہیں بنے گا آپ کو تو امید ہے کہ آپ کو صحیح سے نظر آ رہا ہے میں چھانتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں اس طریقے سے چھانتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں جی تو یہ میں سٹل چھان رہی ہوں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں اس طریقے سے جا رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح باڈر کی پانچے جا رہا ہے اچھے سے چھاننا ہے اس کو پروپر جو بچ جائے گا سپون کے مطلب سے پوش کریں گے وہ بھی چھان کے نیچے چلا جائے گا اس طریقے سے کریں گے جو بچ گیا ہے آپ کے پاس میٹیریل آپ نے اس طریقے سے کر لینا ہے میدے والا ہی چمچ ہے دیکھیں آپ کو وائٹ وائٹ نگر آ رہا ہے جی ساتھ اس کو چھان لیں اس کے ساتھ ہی آپ نے اس کے بعد دال دینا ہے دیکھی پاوڈر جو پہ ہوگا ابھی میں کو دیبل سپول پہ دکھاؤں گی دیبل سپول یہ ہے تو ہاف ہے اگر دیبل سپول لینا ہے تو آپ نے لے لینا ہے بہت فول لے لینا ہے آئی دیکھیں کہ ہمیں دیکھیں ہی دیکھیں گے ہی دیکھیں گے اگر آپ کے پاس بڑی چھلنی ہے بڑی لیں اور چسی سے آپ کا کام کریں جی تو یہ میرا آلماسٹ ہو گیا ہے جی اوکو پاڈر سپول میں سپول پہ دکھتا ہے اس کے لینا چاہیے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو اچھے سپول مکس کرنا بہت جگہ یہ ہے بیکنگ پاوڈر اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر ٹی بل سپون ہوگا تو ہاف ہوگا ٹی سپون ہوگا تو فولی دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا ہی ہے بیکنگ پاوڈر اب یہ جا رہا ہے اس میں آپ کے سامنے اور اس کو ذرا ہلا کے ڈال دیں مکس کریں اچھے سے مکس کریں اس کو مکس کرنا بہت ضروری ہے جی اب میں سارے مٹیرل کو اچھے سے مکس کرتی ہوں مکس کرنا بہت ضروری ہے اگر یہ مکس کی نہ کیا یہ بولز یہی پہ رہیں گے کیونکہ اس میں دودھ بھی جانا ہے اور اویل بھی جانا ہے اور ابھی چینی بھی جانی ہے اور اس کے علاوہ آٹا بھی جانا ہے یہ ہو گیا جس 3 ڈیگریڈنٹس میدا ہے کوکو پاورڈر ہے اور بیکنگ پاورڈر میں ڈال چکی ہوں بیکنگ پاورڈر کو ڈالنے کے بعد ایک دفعہ اس طریقے سے یا دو تین دفعہ اس طریقے سے میں نے میکس کی آپ نے ضرور میکس کرنا ہے اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں جو گھر گندوم کا آٹا ہوتا ہے وہ جو کہ میں ڈال رہی ہے 1 ڈیگریڈ پاورڈر آپ کے سامنے لیول سے اوپر لینا ہے ماؤنٹین کی طرح اس طریقے سے تھوڑی سی ماؤنٹین بننی چاہیے جی یہ ہو گیا آپ کے پاس آٹا اب اس کو اگین مکس کر لیں اس کی تینشنی ہے زیادہ یہ تھا کہ جو آپ نے اس میں بیکنگ پاورڈر ڈالیا ہے اس کو ذرا اچھے سا مکس کرنا ہے اب ہم اس میں چینی ڈال لیتے ہیں اگر میں اس کو بھروں ٹھیک ہے جو اگر میں اس کو فل کروں گی تو یہ فور ہی بن رہا ہے کسی میں ماؤنٹین بنی اور کسی میں نہیں بنی تو جی یہ چلی گی اس میں چینی اب اس کو مکس کریں اب ڈال رہی ہے اس میں ملک ڈالنے کی یہ تو ابھی تھا جس ڈرائی میٹیریل میں بیسک چیز کیا ہے آپ نے اس میں ملک ایڈ کرنا ہے اور اس کو کس کی مدد سے سپون کی مدد سے نہ کریں میں کانٹا لے رہی ہوں فوق کی مدد سے آپ کریں اس سے بہت اچھے سے ہوتا ہے کیونکہ اس میں یہ ہے کہ ہم اس کو بہت زیادہ بھی بلینڈ نہیں کرنا ہمیں بلون نہیں چاہیے تھک تھک سا میٹیریل چاہیے دیکھیں چینی کا دانا جو کہ رہ گئے یہ نہیں رہنا چاہیے ٹھیک ہے جی اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں یہ نہیں رہنا چاہیے باقی سارا کلیر ہے جی اب ہم اس میں ڈالنے والے ہیں یہ دو 3 ڈیبل سپون جو کہ ہے روم دمبریجر پہ 1 2 & 3 اب میں فوق کے مدد سے اس سے مکس کروں گی اگر یہ مجھے کم لگے گا تو میں اس میں اور ایڈ کروں گے اور آپ کے سامنے ہی ایڈ کروں گے یہ میں سائٹ پر رہ رہی ہوں فوق کے مدد سے میں اس کو کرتی ہوں اور دن آپ کو دکھاتی ہوں کس طریقے کا ٹیکٹر بنے گا یہ جی تو دیکھیں میں نے مکس کرنے کی کوشش کیا تو اس کا مدلل میں مجھے دودھ تھوڑا سا اور چاہیے میں نے 3 ڈالا تھا میں 4 ڈال رہی ہوں اس کی کنسسٹنس سے مجھے بتا رہی کہ مجھے 5 ڈی چاہیے ہوگا ٹھیک ہے جی میں 4 ڈال چکی ہوں اب اس کو 5 ڈال چکی ہوں اب اس کو مکس کرنا ہے اسی طریقے سے یہ ابھی سارا اکٹھا ہو جائے گا اور ساتھ میں جیسے ہی چوکلیٹی کمپلیٹ بن جائے گا پھر ہم اس میں کیا ڈال دیں گے جی اویل میں اس کو اچھے سی مکس کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں جی تو ڈیر ویورز میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون اور بھی ڈالا ہے یعنی کہ ٹوٹل سکس ٹیبل سپون اس میں ملک گیا ہے یعنی کہ جو آپ نے میدے کے لئے سپون لیا تھا وہ ہی آپ نے اس کے لئے لینا ہے اور اس کو اس طریقے سے اچھے سے مکس کرنا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو سائٹ پہ ہوگا اس کو بھی آپ نے ساتھ میں لے لینا ہے جی آپ کے سامنے میں اس کو مکس کریں اب اس میں آئل نہیں گیا فکر یہ کا مکس کرنا ہے اس طریقے سے یہ Runge آپ چاہیں تو بٹر بھی کینے اسی طریقے سے 1 مور 3 ٹھیک ہو گیا اب ہم کیا کریں گے اس کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں جو سائٹ پر لگا اس کو اتار لیں اچھے سے ابھی دیکھئے گا یہ ہو جائے گا پر فیکٹ ایک میٹیریل جو آپ کو چاہیے ریڈی اس طریقے سے آپ نے آرام آرام سے مکس کرنا ہے یہ بہت پتلا میٹیریل نہیں ہوتا کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ آپ نے سمجھے اوون میں گرم کرنے کے لئے رکھنا ہے اور یہ پک کے باہر آئے گا ٹھیک ہے جس طرح آپ رائس گرم کرتے ہیں 2 منٹس کے لئے اس کا ٹائم تھوڑا سا چینج ہے وہ میں آپ کو بھی سمجھا دیتی ہوں کہ کس طریقے سے اوون میں گرم کرنا ہے اور یہ پک کے باہر نکلے گا جی عجیب بات ہے جی آپ گرم کرنے کے لئے کوئی چیز رکھیں گے اور کوئی پک کے باہر آجیں گے کافی عجیب بات ہے لیکن ایسا ہونے والا ہے آج ہمارے کچن میں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ایک بھا میں اس کو اچھے سے اپنے ہاتھ سے ایک دفعہ بس مکس کر کے آتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں جی یہ دیکھیں اس طریقے سے جلدی سے آپ نے دو سے تین دفعہ کر لینا ہے جی ایسا ہوں اب آپ ٹھیکسٹر کریں کس طریقے سے آ رہی ہے نہ بہت زیادہ گاڑا نہ بہت زیادہ پتلا اب جو آپ کو اس کے لئے گرین سے دانے سے نظر رہے ہیں ٹھیک ہے تو بلونس نہیں ہونے چاہئے بلونس نہیں ہونے چاہئے ٹھیک ہے تو بلونس کی وجہ سے کام خراب ہوتا ہے لیکن اگر بن بھی جائے تو آپ نے دو تین دفعہ ٹیپ کرنا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے اب باری ہے اس کو ڈالیں گے لیکن اوڈ میں ڈالنے سے پہلے ہم کیا کریں گے کوئی بھی پیالی لیں گے آپ کی مرضی ہے آپ اس کو کپ میں بنائیں آپ کی مرضی ہے آپ اس کو کسی پیالی میں بنائیں میرا جو بہترین بانتا ہے وہ پیالی میں بنتا ہے کپ سے نکالنا تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا ہے تو میں نے وہی پیالی لیا جس میں چیزیں لیوی تھی اس میں میں اوئل لگا دینا ہے آپ کے سامنے لگاتا ہے دیکھیں اس طریقے سے کوئی برش کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا اپنے اوئل لے لینا ہے ایک کترہ دو کترہ ٹھیک ہوگے جی اب ہم اس کو ڈالیں گے اس طریقے سے یہ پورے اس میں پھیل جائے گا چمچ کی مدد سے میں اس کو ابھی کر لیتی ہوں یہ دیکھیں ہر طرف اوئل لگیا اوئل لگانے کا فائدہ یہ ہے جب آپ اس کو پلٹیں گے تو اس کو بہر نکل آئے گا چیک ہے جی کیونکہ بہر نکال کے کھانا بھی تو ہے تو جی کیونکہ اگر آپ بہر نہ بھی نکالیں تو اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو ابھی تریقہ بتاؤں گا کس طریقے سے اس کو پریزنٹ کرنے چاہے اس کو پریزنٹ کرنے کے دو تین طریقے ہیں اوئل لگ چکے ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آر کر میں یہاں سے دکھاؤں اوئل لگ چکے ہیں اب آپ نے اس کو کس طریقے سے ڈال لیں اب اس پروزنٹ کی طرف چلتے ہیں اب اس پروزنٹ کی طرف چلتے ہیں پلٹ میں ڈالنے سے پہلے ہمارے ایک ان کے لئے اور ہے جو کہ ہے بنیلا ایکسنس جو کہ کترہ جائے گا آپ نے پہلے بہت پہلے ڈال کے نہیں دکھ دینا اب آپ پلٹ میں پلٹنے والے ہیں تو یہ دیکھیں کترہ بلکل کترہ بہت کترہ آپ کے سامنے ڈال رہی ہوں یہ چلا گیا اس میں اب یہ بھی بچی ہے جسٹ خشبو کیلئے ہم ڈالتے ہیں تاکہ ہمیں نائک میڈے کی کیونکہ اس میں ڈال نہیں ہے پریشانے والے کوئی بات نہیں ہے اب اس کو تھوڑا سا مکس کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا جی اب اس کو باری ہے اس میں ڈال لیں کی کیونکہ پلٹ میں ڈال چکے ہیں اس میں جو مین بات ہے ڈال لیں کی اس کو پورا نہیں پلٹ دینا اس سے ہمارے دو تین کپکیک بنیں گے کس طرح سے بنیں گے یہ دیکھیں یہ ہماری کٹوری ہے جس میں ڈال لگا ہے اس میں 3.5 ڈبل سپون جائے گا یعنی جو کٹوری آپ نے بھرنی ہے یہ آپ نے کم بھرنی ہے اور ہاف کیا ہوگا بن کے یہ باہر آئے گا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں دیکھیں یہ تھک میٹیریل ہے اتنی آسانی سے نہیں اتھرے گا تو 1-2 کو حساب نہ رکھیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو پلٹ ہے وہ ہاف سے کم بھریوی ہونی چاہیے کیونکہ اگر یہ بہت زیادہ تھک ہوتا ہے تو بھی ایشو ہوتا ہے اس کو بنانے کا پکنے میں ایشو ہوتا ہے کیونکہ جب یہ پکتا ہے اگر یہ سینٹر سے کچھا رہ گیا تو بھی مسئلہ ہو جاتا ہے اور اگر اس کو زیادہ گرم کر لیں تو یہ ہارڈ ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس کتنا اچھا رد لائے گا اگر آپ زیادہ بھر کے بنا لیں بیسٹ بن جائے تو شیئر کر دیجئے کہ کس ٹائپ کی کٹوری ہے اور کتنا سائز ہے اور کتنا ٹائم دیا ہے لیکن میں یہی کہوں گی کہ ہاف سے کم ابھی بھی ہاف سے کم ہے بس کیونکہ ہاف تو اسی پہ ہی لگا رہا تھا جب میں اس میں پلٹ رہی ہوتی ہوں تو بہت زیادہ نہیں ڈالنا ٹھیک ہوگا اب دیکھیں آپ کو سائٹ پہ آئل نظر آ رہا ہوگا یہ میں واپس پیچھے لے کے جا رہا ہوں اب دیکھیں آپ کو سائٹ پہ آئل نظر آ رہا ہے تو اگر سائٹ پہ آئل ہوگا تو اس کا فائدہ ذرا ہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر گندوم ہے وہ اس کو ابزورب کر جائے گی بچوں کے لئے بنا رہے ہیں آپ ڈائٹنگ کر رہے ہیں تو بشک نہ کھائیں لیکن ہلکا کھا کھا بھی لیں تو کبھی کبھی تو چلتا ہے اس طرح سے ہلکا کھا آئل جا ہوں وہ باہر کی طرف آئے گا اور جب آپ گرم کرنے کے لئے اوون میں پک کے باہر آئے گا تو یہ آئل ہو جائے گا کیونکہ اس میں گندوم ہے میدہ ہے وہ اس کو ابزورب کر لے گا تو اب چلتے ہیں اس کو گرم کرنے کی طرف بنانے کی طرف نہیں کیونکہ ہم گرم کرنے کے لئے رکھیں گے اور یہ بن کے باہر آ جائے گا اور گرم اس طرح سے کرنا ہے جسٹ ون منٹ کے لئے آپ نے اس کو گرم کرنا ہے اور دین اس کو چیک کرنا ہے زیادہ ٹائم نہیں دینا ادروائز یہ ہارڈ ہو جاتا ہے اور جگر یہ سخت ہو جائے تو دیفینٹلی کھانے کا مزہ نہیں آئے گا تو ون منٹ دیکھیں آپ نے اس کو چیک کرنا ہے دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے اوون کی طرف جی تو ڈیر ویورز اوون میں نے آن کیا ہے جس سمپل اوون ہے چیزیں گرم کرنے والا ہے بیک نہیں کرنا پریشان بلکل نہیں ہونا آپ نے تو جی اب دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس اوون میں آپ نے ایک کپ پانی رکھنا ہے اور اس کو ایک منٹ کے لئے گرم کرنا ہے اور اس پانی کو آپ نے ویسٹ کر دینا اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو آپ کا اوون ہے وہ اندر سے تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو جی وہ میں کر چکی ہوں اب میں سمپل ہی اس کو اندر ڈالنے والی ہوں یہ سمپل اوون ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں چیزیں گرم کرنے والا تو بلکل بھی ٹینشن نہیں لینی یہ دیکھیں اس کے اندر جانے والا ہے اس طریقے سے میڈل میں رکھیں اور اس کو بند کر کے آپ نے اس کو جسٹ وون مینٹ دے دینا ٹھیک ہے آپ کے سامنے وون مینٹ دے رہی ہوں یہ دیکھیں جی وان 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 یعنی کہ ٹوٹل میں دے رہی ہوں اس کو جسٹ وون مینٹ اب یہ پس کے باہر آ جائے گا اب آگے اس کے لیبلنگ لگی بھی دروئی صاحب کی دکھاتی ہے کیا ہو رہا ہے اندر ایک لیل کوئی مسکل ہے میں جی ایک منٹ کے لیے ویکس کر لکھیں جی تو مجھے مزیس ہی کشکو آنے لگ گئی اور دس تھوڑا سی سیکنٹ رہتے ہیں یہ ٹو این یہ وان تو جی وان منٹ ہو چکا ہے ہمارا کپلیٹ اب میں سے آپ کے سامنے باہر لکاؤتی ہوں اور دیکھتے ہیں اب یہ میرا فکر ہو چکا ہے در اینگل نکل رچسٹ اس کو اگین ٹیم سیکنٹ دوں گے زیادہ نہیں دینا اس کو بہت زیادہ نہیں پکا آدھر وائز یہ کیا ہو جائے گا ہارڈ رکھیں کیا بنا ہے جی یہ دیکھیں اب آپ کو نظر آنے والا ہے یہ ہو چکا ہے ریڈی یہ دیکھیں اب اس کو باہر لکاؤتے ہیں دیکھتے کیا ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقی